پچھلے ٹیٹوریل میں ہم نے پلگنز کے بارے میں پڑھاتا تو آج ہم یوزرز اور ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے اگر ٹائم بچا تو ہم سیٹنز کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے پل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی جو میری آنے والی لیٹس ویڈیوز ہوں گی ان سے آپ بالکل واقف رہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یوزرز کا کیا کام یوزرز کا جو ٹیبو کیا کام کرتا ہے جیسے کہ آپ کو اپنی سائٹ میں اپنی سائٹ میں کسی کو اپنی سائٹ کی جو آتھوریٹی ہے وہ کسی کو دینی ہے مثال کے طور پر کسی کو سبسکرائبر بنانا ہے ایڈمنیسٹریٹر بنانا ہے موڈریٹر بنانا ہے تو وہ سارا کام جو بھی ہوتا ہے وہ یوزرز کے طرح ہوتا ہے جب ہم اپنی ٹیم بنانی ہوتے ہیں وہ ہم یوزرز کے طرح بناتے ہیں کیسے سب سے پہلے آپ یوزرز کے ٹیپ پر جائیں آل یوزرز پر کلک کریں تو آپ کے سامنے وہ یوزرز آ جائیں گے جو آپ کے ورڈ پریس کے ایڈمن پینل سے ریجسٹرڈ ہوئیں گے صرف ہم ہی ادھر ریجسٹرڈ ہیں لیکن ہم چاہ رہے کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی اور یہ کام کریں کیونکہ ہم سارا کام اکیلے نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ ایڈ نیو کا بٹن دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ ایڈ نیو کا بٹن دیکھ سکتے ہیں تو کسی کوئی سے بٹن پر آپ کلک کریں تو تو آپ ایک نیا جو یوزر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا ایڈ اس یوزر کا نیم یوزر نیم ڈالنا ہے جو انسا آپ جو انسا مرضی آیا ہے جیسے کہ ہم نے لکھ دیا ٹھیکزون یوزر نیم ہے اور ای میل اور ہم نے فرس نیم دیا ویب سیٹ ہمارے نہیں ہے پاسورڈ چینل پاسورڈ یہاں پہ شو کرنا ہے جیسے آپ ادھر کلک کریں تو یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ لکھ سکتے ہیں اس کو ہائیڈ کر دیں یہاں پر ہم ادھر پاسورڈ ایڈ میں نہیں لکھ دیتا ہے اس کو ہائیڈ کر دیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کنفرم یوزر پاسورڈ اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے سیند دی نیو یوزر جیسی وہ اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا تو اس کو ای میل آ جاتی ہے اس پر اس ای میل پر اس کا ای میل نوٹیفکیشن آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے اس کا جو رول ہوگا وہ کون سے ہونا چاہیے تو ہم کہہ رہا ہے ابھی سبسکرائبر ہونا چاہیے سبسکرائبر کیا کام کرتا ہے اس کے بعد جیسی آپ یہ کام کر دیں تو آپ ایڈ نیو یوزر پر کلک کر دیں اب یہ کام ہونے کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ اول یوزر پر دوسرا ایک اور یوزر نظر آ رہا ہے ہم کو وہ ہے ٹیک ویزون جو ہم نے خود مینوالی ایڈ کر رہا ہے تو یوزر کو ایڈ کرنا ان کو ڈیلٹ کرنے یہ کام صرف ایڈ میں ہی کر سکتا ہے تو ہم واقع کرتے کہ ہمارا جو یوزر کا اکاؤنٹ جو ہم نے ایڈ کیا وہ ریجسٹر ہوا یا نہیں ہوا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے گوگل کروم انکوگنیٹو میں اپن کر لیا تاکہ ہم اپنا اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھتا ہے لوکل ہوس وڈپریس سلائج ڈبلیو پی ڈیش ایڈ میں جیسے ہم اس کو اپن کریں گے تو ہم سے یہ لوگن مانگے گا اب لوگن پر کونسی انفرومیشن ڈالیں گے میں اس کا کونسی یوزر نیم اور پاسپورٹ ڈالیں گے جو ہم نے یہاں پر نیو جس کو سبسکرائبر بنایا تب ہم اس کو ڈالیں گے تو یہاں پر ہم لکھ دیتا ہے ٹیک وزون یوزر نیم جو ہم نے ڈالا تھا اور پاسپورٹ جو ہم نے ایڈ میں لکھا تھا وہ ہم کر دیتا ہے جیسے ہم لوگن پر کلک کرتے ہیں تو ہم سکسیس فولی یہاں پر یہاں پر لوگن ہو چکے ہیں اور ہماری پروفائل بھی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اب سبسکرائبر جو ہوتا ہے نا وہ صرف یہاں پر اپنے سیم چینج کر سکتا ہے اپنے گریویٹر اور پاسپورٹ وغیرہ اس کے پاس اوٹھورٹی کے ویب سائٹ کی نہیں ہوتی اتنی ہمارا جو ہوتا ہے وہ سبسکرائبر ہی ہوتا ہے تو بس اس کے سامنے یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آگا کسی قسم کے اپشن نظر نہیں آئیں گے اب ہم دوسرا اپشن چیک کرتے ہیں جیسے ہم ادھر آکے ٹیک وی زون کا جو یوزر ہے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا رول بھی چینج کر سکتے ہیں اب جیسے ہی اس کو اب ہم اس کا رول جو جیسے کہ ہمیں چینج کرنا ہے تو یہ رول یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ سبسکرائبر اب ہی سبسکرائبر اب ہم بول دیتا ہے کانٹریبیوٹر اس کو بنا دو جیسے ہم اس کو سلیک کر کے اپ ڈیٹ پروفائل کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کی پروفائل بھی سلیک کر سکتے ہیں یا پھر وہ یوزر خود بھی اپنے سلیک کر سکتا ہے پروفائل ایمیچ اب جیسے ہم یہاں پر آکر ریفریش کرتے ہیں تو گائز یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے کچھ کمنٹس کانٹیکٹ اور پروفائل وغیرہ کے آپشنس مزید آ چکے ہیں تو جو جو ہم اپنا رول یوزر کو دیتے جائیں گے جو ہم نے ایڈ کیا ہے تو وہ اس کے مطابق ہمارے سائٹ پر کام کر سکتے ہیں تو ابھی جو کانٹریبیٹر ہوں ہماری پوسٹ پر کانٹریبیٹ کر سکتا ہے کمنٹس پر کانٹریبیٹ کر سکتا ہے اور یہ کانٹیک فارم یہ جو پلگ ان تھا جس کا ہم نے پچھلے ٹوٹریل میں کور کیا تھا یہ اس کا اپشن دے رہا ہے اور یہاں پر پروفائل کا ہے یہاں پر ٹولس کا اپشن دے رہا ہے تو یہ تمام اپشن دے رہا ہے اب کانٹریبیٹر کیا ہے پوسٹ کو ایڈ بھی کر سکتا ہے یہاں ہم اندر آتے ہیں یہاں پر آگے ہم پوسٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور ویو کر سکتے ہیں لیکن ہم پوسٹ کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ کام جو ہے ایڈمن کرتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا جو یہ یوزر ہے کانٹریبیٹر اس کا رول مزید چینج کر دیں اب یہاں پر آگے ہم چینج کر دیتے ہیں اس کو آثر جیسی اب ہم پروفائل اس یوزر کے اپ ڈیٹ کریں گے اور یہاں پر آ کر ری فریش کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں جیسی ہم نے آثر دیا تو یہاں پر مزید اور فنکشنز آگیا میڈیا کا فنکشنز آگیا فنکشن آگیا تو اب ہم میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ کامیدر کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ایمیجز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں میڈز کے جو میڈیا کنٹینٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں بس آثر میں سی وی اپشن آتا ہے اور اب ہم اس کا رول دوبارہ چینج کرتے ہیں اب آثر سے ہم اس کو کر دیتا ہے ایڈیٹر اب ہمارے پاس کپیبلیٹی ہوئی گی ایڈیٹ کرنے کی کنٹینٹ کو نا جیسی ہم نے یہ کیا اس کو سیف کرتے ہیں اور یہاں پر آکے ہم اپنا پیج ریفریش کرتے ہیں تو جب ہم کانٹریبیٹر پہ تھے تو ہمارے پاس ایڈیٹ وغیرہ کا اپشن نہیں آ رہا تھا جیسے ہم نے ایڈیٹر اس کو رول دیا تو ہمارے پاس ایڈیٹ کھوک ایڈیٹ بغیرہ کا اپشن آنے لگ گیا تو ہمارے پاس کپیبلیٹی ہے کہ ہم پیجز کو ڈیلیٹ پیجز ایڈ کر سکتے ہیں پیجز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پوس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو مزید اپشن سے وہ نہیں آ رہا ہے وہ جتنے بھی اپیورنس ٹیم وغیرہ کے اپشن ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوتے ہیں اپنے پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب تمام چیزیں جو ہمارے پچھلے والے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں وہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں کیونکہ اب اس کو بھی ہم نے ایڈمن بنا دیا ہے اور یہ وہ یوزر نیم شو کر رہا ہے جو بھی ہم نے سیٹ کیا تھا اور یہ سوری فرس نیم لاسٹ نیم شو کر رہا ہے اور یہ یوزر نیم شو کر رہا ہے ادھر تو جیسے کہ ہم اپنے ایڈمن پینل میں چلتے ہیں یہ یور پروفائل ہم نے جو پہلے لیکچر میں پڑھا تھا یہاں پر سوری دوسرے لیکچر میں پڑھا تھا تو ہم یہاں پر اپنی پروفائل کی ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں جو بھی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ٹولز کا اپشن ہے ٹولز کا اپشن کیا کام کرتا ہے جیسے کہ آپ کی سائٹ کے اندر پیجی سے میڈیا کنٹینٹ ہے اور میڈیا کنٹینٹ ہے پوسٹ وغیرہ کمنٹس وغیرہ وہ آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہو سوری سوری ڈیلیٹ بولنوں بلکہ ایمپورٹ کرنی ہو یا ایکسپورٹ کرنی ہو جیسے کہ آپ کی جو پوسٹ میڈیا وغیرہ کنٹینٹ ہے جو بھی وہ آپ کو سیف کرنا ہو تو وہ آپ ٹولز پہ جا کر سیف کرتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے ان یور لوکل ڈرائیو سیف کرنا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ٹولز کے ٹیپ پر کلک کر رہے ہیں یہاں پر کہہ رہا ہے ایکسپورٹ ایکسپورٹ پر جیسی آئیں گے تو ایکسپورٹ سے مراد کہ آپ کے جو کنٹینٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اب یہ پوچھ رہے کہ آپ سے پوسٹ نکال دی ہیں یعنی پوسٹ کو جو سیف کرنا ہو آپ کو لوکل ڈرائیو میں کرنا ہے سیف یا پیجز کو کرنا ہے یا مائی ٹیمپلیٹس کو کرنا ہے یا پھر کونٹیک فارمز کو یا پھر میڈیا کو کون سا ہم کہہ رہے ہمارا جو تمام کنٹینٹ ہے نا وہ سارا اٹھا کر سیف کرتا ہو اب ہم یہاں پر آیا ڈاؤنلوڈ ایکسپورٹ فائل تو ہم اس جیسی ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کا بٹن تبایا تو ہمارے پاس یہ ایکس ایمل کی فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی ایکس ایمل ایک ایکس ٹیپل مارک اپ لینگویج ہے جو ایکچولی دیٹا کے لئے یوز ہوتی ہے لیکن ویسے تو یہ لیکن مجھے خود کو بھی نہیں آتی فیلال اب یہ دیٹا ہمارا سیف ہو چکا اب یہاں پر آتے ہم پیجز کی طرف صحیح اب مثال کے طور پر ہم یہاں پہ آگے تمام پیجز جو ہیں ان کو ٹریش میں لے کے جاتا ہے پھر ان کو ٹریش سے ڈلیٹ کرتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا جو جب اپنا کنٹینٹ ایمپورٹ کریں گے تو ہمارا کنٹینٹ واقعی ایمپورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں آپ کو پریکٹیکلی شو کرتا ہوں یہاں پر آپ تمام پیجز سیلک کریں اور یہاں پر ڈلیٹ پرمنٹلی پر اپلائے کر دیں سیلک کر کے اپلائے کرتے ہیں جیسی آپ یہ کام کر دیں گے تو ہمارے جو پیجز تھے وہ سکس پیجز پرمنٹلی ڈلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم یوزرز ٹولز کے ٹیپ پر آتے ہیں اب یہاں پر ہمارا جو ڈیٹا ہے ہم کو ایمپورٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں آپ ایمپورٹ کے بٹن پر کلک کریں یہاں پر آپ کو آپشن دے گا ورڈ پریس انسٹال جس طرح یہ جارہا ہے انسٹالنا تو آپ اس کو انسٹال کریں پھر لکھا آیا ہے گا رن ایمپورٹر رن ایمپورٹر پر آپ کلک کریں اصل میں پلگ ان میرے پاس آلڑی انسٹال ہے اب اس کو پر جیسی وہ کر دیں گے تو یہاں پر آپ سے بولے چوز فائل منس کے وہ فائل سیلیک کریں جو ایکز ایمیل کی ہے اور جیسے آپ اس کو سیلیک کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھے گے وہ فائل کی کہاں پر سٹورڈ ہے یہاں سا آپ اپنی اس فائل کو چوز کریں ہم نے بولا ہماری جو فائل ہے وہ ہے یہ والی آپ اس کو اپن کریں جیسے آپ اپن کریں گے پھر آپ لکھ بٹن دبا دیں اپلوڈ فائل این امپورٹ فائل ہماری اپلوڈ ہوگی پھر امپورٹ ہو جائے گی اب یہاں پر آپ مرضی ہے کچھ بھی نیمت ہے یہاں سے آپ وہ یوزر سیلیک کریں جس کو آسائن کرنا ہے تو ہم ٹیک وزون آسائن کر لیتا ہے اور یہاں پر ہم سبیٹ دبا دیتا ہے یہاں پر آپ یہ بھی لکھ سکتے اس پر بھی چیک لگا سکتے ہیں کہ اٹیچ میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو تم نصیب یہ کیا اب یہاں پر کر رہا ہے یہ یہ جو میڈیا ہے نا یہ سارا آلیڈی اگزز کرتا ہے اور یہ پوسٹ جو ہیں یہ آلیڈی اگزز کرتی اور کونٹیک فارم بھی آلیڈی اگزز کرتا ہے لیکن اس نے پیجز کا ہمیں ابھی تک نہیں بولا تو اب ہم پیجز پر آتے ہیں تو پیجز کا اس نے ہمیں کیوں نہیں شو کیا کہ آلیڈی اگزز کرتا ہے کیونکہ پیجز ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھے تو جیسی ہم نے اس کو امپورٹ کر رہا تو وہ یہاں سے امپورٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو جو پرسنل لیٹا ہے وہ بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ریز کر سکتے ہیں جیسی آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ یہاں پر سے کر سکتے ہیں جو ریز کر سکتے ہیں اور جو ریز کر سکتے ہیں جیسی آپ ادھر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کا جو وہ آپشن ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا پرسنل لیٹا ریز کرنے کا آتا ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ این ای میل will be sent to the user and email address asking them to verify request یہاں پر آپ کو verification بھی آئے گی پہلے آپ کو verify کرنا پڑے گا ریز کرنے کے لئے اور ایکسپورٹ پر بھی کچھ اسی طرح ہو ایکسپورٹ پرسنل لیٹا پر بھی اسی طرح ہوگا تو امید کتا آپ کو کہہ اس یہ سمجھ میں ہوگا تو ابھی تھوڑا ٹائم بچا ہے تو میں آپ کو settings کے حوالے سے بھی سمجھا دیتا ہوں اب setting کا tape کیا کرتا ہے جیسی آپ setting کے tape پر click کریں گے تو یہاں پر ہماری site کی جتنی بھی setting ہوتی ہے نا سارا کام ہمارا ایدھر ہوتا ہے اب جیسے کہ ہمیں site کا title change کرنا ہے site کی tagline جس کو ہم description بھی بولتا ہے وہ change کرنے اب description tagline کیا ہی ہم آپ کو یہاں سے show کر دیتا ہوں یہ سب سے top جو نظر آ رہا ہے وہ ہمارا title اس کے برابر میں جو نظر آ رہا ہے وہ ہماری tagline ہے جس کو ہم description بھی بولتا ہے اور یہ ہماری site کا url ہے wordpress address url اور یہ یہ ہماری site کا url ہے wordpress کی site کا url ہے اور یہ ہمارا وہ email address ہے جو ہم نے انٹر کیا تھا جب ہم wordpress کا اکاؤنٹ بنا رہتے ہیں جب wordpress کنسٹرول کر رہتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے جسی آپ کی ویب سائٹ میں یہ ability ہے کہ اس میں sign in login sign up کا option ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں لازمی طور پر اس پر sign up کر سکتے ہیں ہماری site پر تو آپ یہاں پر click کریں گے تو user sign up کر سکتا ہے اگر آپ اس کو uncheck رہنے دیں گے تو پھر آپ کا sign up کا جو وہ ہوگا work نہیں کرے گا یہاں پر new user کا role آپ یہاں پر set کر سکتے ہیں جیسا ابھی میں نے آپ کو users پر جا کے بتایا تھا اور یہاں پر آپ اپنی site کے link اس لے کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا time zone select کر سکتے ہیں کہ کونسا چل رہا ہے اور یہاں پر آپ کو جو date format ہے آپ کی جو date ہے وہ کس طرح display کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا جو time ہے وہ کس طرح display کروانا چاہتے ہیں یہاں پر week starts on monday یہاں سے آپ اپنا working جو ہے وہ آپ show کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جیسی آپ writing option میں آئیں گے تو یہاں پر سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جیسی ہم کیا post کوئی کرتے ہیں تو اس کی selected default category اور یوں کونسا ہونی چاہیے تو ہم نے ان کے ٹک رائز ہونی چاہیے یا پھر کوئی یہ دیوڑی ڈیوڑی کوئی سی بھی آپ کیشتر سیکر سکتے ہیں پوسٹ پر جب آپ نئی post add کریں گے تو ہوگا کیا اس کی جو ڈیفولٹ سیلیکٹڈ کا ایڈیگوری ہوگی وہ پھر ڈیفولٹ پوسٹ فورمیٹ آپ سے بہت شرح یہ ہے جہاں صاحب پوسٹ فورمیٹ سیڈ کرنا چاہتے وہ ڈیفولٹ ہو جائے گا پھر جیسے آپ کو سیڈ کریں تو ڈیفولٹ پر آئے گا جہاں ساپنا سیلیکٹڈ کیا ہوگا یہاں سے اب یہاں سے کہا ہے پوسٹ وای ایمیل یہاں پر جو آپ کا میل سرور ہوگا گئے تو یہاں پر آپ کا جو ایمیل میل سر ہوگا میس کے جو آپ کا میل ہوگا ویب سائٹ کا اگر آپ کے حسین اور ڈومین ہوگا تو یہ آپ اس کے طروب کر سکتے ہیں یہ لوگین نیم ہوگا اور یہ پاسورڈ ہوگا اور یہ ڈیفولٹ میل کیٹیگوری آپ کی جو ہوگی وہ یہ یہاں پر آئے گی اور جب ہم ریڈنگ کے ٹیپ پر آتے ہیں تو جیسے آپ ریڈنگ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا لی آؤٹ آئے گا یہاں پر کر رہا ہے ہومپیج ڈسپلیز اب یہ ہومپیج ڈسپلیز کیا ہے جیسی یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جیسی آپ کوئی پوسٹ کر رہے ہیں تو جیسے میں آپ کو اپیرنس کی ٹیٹوریل میں بتایا تھا جب ہم کسٹمیزیشن کر رہے تھے تو یہاں پر بھی وہی سیم پروسیجر ہے کہ جب آپ اپنا ہومپیج سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ پوچھ رہا ہے کہ جو بھی آپ پوسٹ کر رہے ہیں تو ڈسپلیز پر جو آئے وہ سب سے ٹوپ پر آپ کی جو وہ پوسٹ آئیں یا پھر بلکہ میں سیڈیاں پر اوپن ہے تو یہاں پر جو ہم نے پوسٹ کی ہوئے ہیں نا گائز تو یہاں پر سب سے ٹوپ پر ہماری جو آ رہی ہیں یہ پوسٹ آ رہی ہے اصل میں لنکس ہماری پوسٹ پر نہیں آئے بلکہ ہمارے پیجز جو ہیں وہ ٹوپ پر آئے ہیں اس کو مینز کے جیسے آپ کو ویبسٹ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی سی بھی ویبسٹ آپ ویزٹ کرتے تو اس کا سب سے پھل آپ کو فرنٹ پیج نظر آتا ہے کہ سائٹ کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے یا پھر میس کے بس ہوم پیج نظر آتا ہے جس میں کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے ان کا لیکن ان کی پوسٹ بلکل فرنٹ پیج پر نظر نہیں آتی تو تو یہاں پہ ساب اپنا وہ پیج سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو انسا آپ کو اپنا فرنٹ پیج بنانا ہے مجھے اپنا فرنٹ پیج بنانا جو چائل پیج ہے مار فرنٹ پیج کا یہاں پر اپنا پوسٹ کا پیج وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کے آپ کی پوسٹ کون سے پیج پر ڈسپلی ہونی چاہیے تو اب یہاں پر ہم اپنا پوسٹ پیج سیلیکٹ کر لیتا ہیں جیسے میں علم پیج اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھ رہا کہ کتنی نمبر آف پوسٹ شو ہونی چاہیے آپ کے پیج پر اور یہاں پر آپ سے یہ سائٹ کا وہ شو کر رہا ہے میں اس کے جو آپ کی ویب سائٹ ہے سوری سیم یہ اس کے آئیٹم شو کر رہا ہے موسٹ ریسٹن جو شو کر رہا ہے یہ ہر کسی میں آپشن نہیں آتا اور فور ایچ آرٹیکل ان آ فیڈ شو میس کا آپ کا جو ٹیکس تو کتنا سمری میں ڈسپلی کرانا چاہتے ہیں آرٹیکل کا یا پھر فول ٹیکس ہم نے بول یہ فول ٹیکس یہاں پر آپ سرچ سرچ انجن کس کی ویزیبیلیٹی سیٹ کر سکتے ہیں ڈسکریج کر رہے ہیں میں اس کے سرچ انجن کو یا پھر آپ اس کو انچیک کر رہنے دیتے ہیں it is up to search انجن to honor this request جیسے ہم ادھر اپ ڈیٹ کا بٹن کلک کرتے ہیں تو سب سب پر ہماری جو پوسٹ آ رہی تھی اب یہاں پر آپ آ کے دیکھیں گے جو ہمارے یہاں پر آیا کا نظر وہ ہوگا فرانڈ پیج جیسے ہم اپنا چائل پیج سیلک کیا تھا وہ ہمارے جو ہوم پیج ہے اس پر یہی پیج نظر آ رہا ہے صرف اب جو اب ہمیں بلوگ کا پیج دیکھنا بھی اس کے ہمیں اپنا وہ پیج دیکھنا ہے جو بھی ہم نے کریٹ کیا تھا بلوگ پوسٹ کا پیج دیکھنا ہے تو ہم نے اس کو اپنے نیوگیشن پر سلیکٹ نہیں کیا وہ تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے شاید یہ ہی اس کا سلگ ہوگا یہ الی ایم ڈیش پی ای جی پیج ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا پوسٹ کا جو ہوتا ہے یہ والا پیج ہے وہ بھی ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں یہاں یہاں پر آئیں آل پیجز جیسی آپ ادھر آتا ہوں آپ اپنے ایل ایم جو پیج اس کو وزٹ کریں تو آپ اس کے اس پیج پر دیکھیں گے آپ کو صرف اور صرف آپ کو پوسٹ نظر آئیں گی تب یہ دیکھیں آپ کی جو پوسٹ ہے وہ سب سے یہاں فرنٹ پیج پر آپ نظر آ رہی ہیں وہ ایل ایم ایل ایم کا جو پیج تھا تو اب جو بھی آپ پوسٹ کریں گے وہ اس پیج پر آتی جائیں گی آٹومائٹیکلی کیونکہ ہم نے وہاں سے سیلیک سیٹنگ میں سے ریڈنگ کے اپشن پر جا کر وہاں سے ہم نے سیلیک کر لیا ہے پوسٹ پیج کو مائی ایل ایل ایم پیج کو اور ہوم پیج جو ہمارا نظر آئے گا وہ مائی این ایدر پیج نظر آئے گا اب جیسی یہاں پر ہم لوگوں پر کلک کرتے ہیں جیسی ہم اپنے ہوم پیج پر ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہوم پیج نظر آئے گا وہ دیکھیں مائی ایدر پیج نظر آ رہا ہے تو گائز ریڈنگ کا آپشن آئے آپ کے کلیر ہوا ہوگا اور ڈسکشن پر جیسی ہم آتے ہیں یہاں پر یہاں پر سامنے ڈسکشن کا جو پیج اپن ہو چکا یہاں پہ رہا ہے اٹیمٹ نوٹیفائی ہمارے ہے یعنی بلوکس لنکد فوم دی آرٹکل جو بھی آرٹکل لنکھ ہوگا بلوک سے یہ اس کو نوٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا اور یہاں پہ کہہ رہا ہے العلال لنک نوٹیفیکیکیشن ز فروم آر آر ادر بلوکس بلوکس پینگ پیس ایدر اپنی ڈسکشہ نوٹیفیکیکیشن سو ہوئے گی جو ادر بلوکس ہوئے گی اُن کی جو لیٹس آرٹیکل سوئے گی اس کو آہ کیا نا میں لنک کی جو نوٹیفیکیشن سوئے گی نا دوسری بلوگ سے جو ہوں گی لیٹس آرٹیکل سکی اس کی نوٹیفیکیشن کے بارے میں بول رہا ہے اور یہاں پر آپ سے پوچھ رہا کہ allow people to post comment on new article means کہ یہاں پہ ہم set کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کر سکتے ہیں آرٹیکل پر یا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو چیک کرنے تاکہ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر کمنٹ disable کرنا ہے تو آپ یہاں پہ سے انچیک کر سکتے ہیں یہاں پر پوچھ رہا ہے کمنٹ کی جو سیٹ ہے یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کمنٹ author must fill out name and email اب کمنٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے mail مانگتا ہے name مانگتا ہے پھر email مانگتا ہے تو یہاں پہ آپ انچیک کر کے صرف کمنٹ کر سکتا ہے یوزر یہاں پہ کہہ رہا ہے یوزر must be registered اب یہ جو option ہے نا کیا کر یوزر نے آپ کے اکاونٹ پر sign up کیا ہوا ہے تو وہ تب ہی کمنٹ کر سکتا ہے انہوں پہ نہیں کر سکتا اور یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ automatically close comments on article older than جو کمنٹ سہیں گی وہ close ہو جائیں گی کتنے دن کے اندر 14 days کے اندر اگر یہ آپ نے چیک کر رہا ہوا ہے تو اب بیس ہم نے اس کون چیک رہنا ہے دیتا ہے یہاں پہ کہاں enable thread nested comments جو nested comments سے وہ 5 آئیں گی level deep میں جو جائیں گی یہاں پہ کہاں break comments into pages with 50 comments جو 50 comments ہوئی گی وہ sorry جو comments ہوئی گی وہ break ہو جائیں گی پیجز کی 50 اس میں top level comments جو ہیں گی پڑ پیج پر and the last page displayed by default comments should be displayed with the older comments at the top of each page جو older comments ہوئی گی وہ سب سے top پر آنی چاہیے یا پھر آپ یہ set کر سکتے ہیں جو latest comments ہوئی سب سے top پر آنی چاہیے تو آپ یہاں پہ اپشن چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کہلا email me whenever جیسی کوئی comment ہوتی ہے یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ ہمارے اس account میں admin panel پر email آ جائے گی یا پھر ہمارا اس پہ جامن account register کیا ہوا اس پہ comment is held for moderation جو moderation پر email ہے وہ بھی اپنا اس کی بھی email ہمیں مل جائے گی means کہ ہم جو email provide کریں گے comment کرتے ہوگا جو email ہوگا اس کے تو اس user کو ہم اس email پر send کر سکتے ہیں آپ کا جو comment ہے وہ moderation پر ہے اور یہاں پر option دیر ہے anyone post a comment جو وہاں پر یہ option دیر ہے کہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ comment کر سکتا ہے کسی بھی post پر اور یہاں پر جو option دیر ہے یہ article پر comment کر سکتا ہے جو latest articles ہوں گے یہاں پر کوئی سی بھی post پر کوئی بھی comment کر سکتا ہے یہاں پر کہتا ہے before a comment appears جیسی comment appears ہونے miss کہ comment appears ہونے سے پہلے کیا ہونے چاہیے comment must be manually approved miss کہ جب تک ہم approved نہیں کرے تو comment ڈسپلی نہ ہو تو یہ comment author must have previously approved comment تو پہلے کی جو comment ہو وہ approved ہونے چاہیے comment کرنے سے پہلے یہاں پر جو option دے رہا ہے یہاں پر لکھا اپنا comment moderation یہاں پر جو اب یہ جو ہے نا comment moderation اگر کوئی آپ کے سائٹ پر آپ کی post پر آکر article پر آکر comment کرتا ہے تو تو اگر وہ link پیسٹ کرے گا دو دو یا پھر ہم کاؤنٹنگ سیٹ کر سکتے ہیں آپ جتنی بھی وہ link یہاں پر پیسٹ کرے گا تو اس کی جو ہے comment اپنا کیوئی کے اندر moderation کے لئے چلے آئے گی جب تک ہم اس کو یا approved نہیں کریں گے تو comment approved نہیں ہوگی اور یہاں پر کہہ رہا ہے when a comment contains any of this words means کہ اگر کوئی user کلت الفاظ use کرتا ہے تو آپ یہاں پر وہ الفاظ یہاں پر اپنا لکھ سکتے ہیں sorry تو جب وہ کوئی غلط الفاظ یا پھر کوئی ip address یا پھر کوئی link use کرتا ہے تو ہم یہاں پر وہ set کر سکتے ہیں کہ یہ یہ چیز user نہ کرے ہمارے is comment پر تو یہاں پر یہ اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں دوسرا اس کے نیچے کہہ رہا ہے کہ comment blacklist means کہ when a comment contains any of this words in its content name your live address it will be put in the trash means کہ یہاں پر جو ہے وہ comment کہاں پر جائے گی moderation کے لئے جائے گی لیکن یہاں پر جو comment ہے وہ automatically کہاں پر جائے گی trash میں چلی جائے گی اور یہاں پر آپ کا avatar ہے avatar اگر آپ اپنا show کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو depend کرتا ہے یہاں پر maximum rating کے حوالے سے یہاں پر آپ کا جو default avatar ہے وہ یہ لگا ہوا ہے کچھ wordpress کے built-in avatar یہاں پر ہیں آپ save changes پر click کریں جیسے آپ save changes کرتے ہیں تو آپ کی جو changes ہے وہ done ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد guys جو option آتا ہے وہ ہے میڈیا کا جو میڈیا کا یہاں پر بھی آہ جو یہاں پر جو میڈیا کا option ہے اب اس کی جو setting ملتی ہے وہاں میں settings کے میڈیا پر جا کر ملتی ہے اب وہاں پر جب ہم image add کرتے تھے تو ہم سے 3 size thumbnail اور medium size larger size large size تو ہم یہاں پر سے large size set کر سکتے ہیں manually اور یہاں پر max with height set کر سکتے ہیں medium پر اور thumbnail کو بھی ہم یہاں پر set کر سکتے ہیں یہاں پر گیرا crop thumbnail to exact dimensions normally thumbnails are proportional تو یہاں پر cropping کا یہاں جو ہے وہ enabled ہے اور یہاں پر جو یہاں پر organize my upload in a month and year best folders جو ہماری جو uploading files ہے وہ یہ month اور year best پر year best کے folder means کہ ایک organize ہو جائے گی ہماری files dead کے لحاظ سے اور یہاں پر جو ہے permalinks now guys اب یہ permalinks کیا ہے یہ ماں آپ کو explain کرتا ہوں permalinks means کہ ہمارا ہم اپنی links کو کس طرح display کرانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارا ہم اپنی کوئی post open کرتا ہے آہ یہاں مارا آہ my child game post جیسے ہم اندر کلک کرتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو url ہے نا اس کو ہم پر ملنک کہہ رہے ہیں تو یہاں پر جو url ہے پہلے 2018 لکھا ہے میں اس کے پہلے ڈیسپلی ہو رہی ہے پھر my child game post نظر آ رہا ہے تو وہ یہاں سے آ رہا ہے دیکھیں یہاں پر گیا ہے پھر ڈیسپلی ہو رہی ہے پھر اپنا name ڈیسپلی ہو رہا ہے ڈے این ایم یہاں پر بھی آ گیا رہا ہے ڈیٹ این ایم تو اب ہم اس کو سیٹ کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہاں پر کریں منت این ایم تو ہمارے پاس کیا ڈیسپلی ہو گا پہلے منت ہو گا یار ہو گا پھر ڈیٹ اپنے نمیریک ہم شو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آرچیز اس طرح پوسٹ نیم ہم کریں پہلے ورڈ پریس امیس کے سائٹ سائٹ کا یو آرل ہے پھر ہماری پوسٹ ہے اب یہ چیک کرتا ہے کیسے لگتا ہے جیسے ہم ادھر سیف پر کلک کرتا ہیں تو جیسے اب میں ریفرش کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں پیج نوٹ فاؤنڈ کیونکہ ہم نے جوتا وہ کو اپنا یو آرل بلکل چینج کر دیا وہ کیا چینج کیا ہے کہ اب ہمارا جو پوسٹ کا وہ ہے سیف نیم ڈسپلی نیم سے شو ہو یہ میں آپ کو ہوم پیج پر دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں جیسے ہم ہوم پیج پر جائیں گے ریسنٹ پوسٹ پر سے ہم ایک پوسٹ کو کوئی سی بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں گائز یہ جو تھا اب ہماری پوسٹ کا جو یو آرل تھا اب یہ آرہا ہے کہ میں چائل گیم ڈیش پوسٹ جو وہ آرہا ہے تو مینز کے ہوا یہ کہ اب ہمارا یہ جو ہے یو آرل یہ بیٹر لگ رہا ورنہ پہلے ڈیٹ آ رہی تھی تو اس طرح کا یو آرل ہم اچھا نہیں لگ رہا تھا تو ہم یہاں پر پرما لنکس پر جا کے اپنی پوسٹ کا یو آرل چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پر پرائیویسی کے ریگارڈنگ کچھ ہے یہ پرائیویسی اور پرائیویسی اور پولیسی کا پیج ہے تو یہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایزا پیج اگر آپ اس کو اپنا اپنی ویب سائٹ کا پیج بنانا چاہتے ہیں یا پھر تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو گائز یہ تمام چیزیں تھیں ورڈ پریس کے اندر جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دی ہیں تو آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ٹوٹریل سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا تو آپ مجھے کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے فیس بک پر بھی کونٹیک کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی چیز کلیر نہیں ہو تو جس کونفیڈنٹ لے آپ مجھے پوچھے انشاءاللہ میں آپ کو جلدی ریپلائٹ دے دوں گا تو گائز ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پیلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی جو آنے والی لیٹس ویڈیوز ہیں ان سے آپ بالکل خبر رہے ہیں اور ہماری جو ورڈ پریس کی سیریز اردو اور ہندی ٹوٹوریلز کے اندر وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسٹیٹک ویب سائٹ کی طرف جم کریں گے پھر انشاءاللہ ٹائم بچے تو ہمارے پاس ہم اپنا ای کومرس سائٹ بھی بنائیں گے پھر اس کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ ایک کسٹم ٹیم ٹیولپمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو گائز اب اجازت دے دیجئے پھر انشاءاللہ ملیں گے اسٹیٹک ویب سائٹ کے ٹوٹوریل میں سی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ